چھیلروں سے جا کے اپنی مونجی چڑھوائیں گے نہ تو آپ کو فک ملنی ہے نہ آپ کو نکو ملنی ہے نہ پالش ملنی ہے اور بلکہ آپ اپنی جیب سے پروسیسنگ کے پیسے بھی دیکھے آئیں گے اگر آپ ان مشینوں کو خریدنے سے پہلے چیک کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مونجی ساتھ میں ہیں ہمارے پاس اس کو پروسیس کریں ریزلٹ دیکھیں اور پھر خریدیں کچھی چڑھائی ایک ہی دفعہ مونجی ڈالیں گے تو وہ بلکل سفید یہاں سے پالش کر کے ٹوٹا الیدہ کر کے نکالے گی اسلام علیکم کسان بھائیو پتہ چلا ہے کہ مارکٹ میں ہائیبریڈ مونجی آگئی ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گندم کی ریٹ کی طرح مونجی کا ریٹ بھی وڑ گیا ہے اور آپ اگر اب شیلروں سے جا کے اپنی مونجی چڑھوائیں گے نہ تو آپ کو فک ملنی ہے نہ آپ کو نکو ملنی ہے نہ پالش ملنی ہے اور بلکہ آپ اپنی جیب سے پروسیسنگ کے پیسے بھی دیکھے آئیں گے تو اکل مندی اس بات کے اندر ہے اگر تو آپ کے پاس تھوڑی مونجی ہے تو آپ صوبی ایگرو کی سنگل فیس پہ چلنے والی رائس مل لے لیں جو کہ آپ کی ڈائی سے تین من ایک گھنٹے کے اندر مونجی کو پروسیس کر دے گی اور اگر آپ ایک ایسے بندے ہیں جو مونجی کا سیٹ اپ لگا کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ مارکٹ کے اندر کچھ منقل کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کہ ان مشینوں کے اندر آپ سوکھی چڑھائی کچھی چڑھائی ایک ہی دفعہ مونجی ڈالیں گے تو وہ بلکل سفید یہاں سے پالش کر کے ٹوٹا لیدہ کر کے نکالے گی اور آپ کو بہترین قسم کا چاول ملے گا نکو بھی آپ کا ہوگا پھک بھی آپ کی ہوگی اور پالش بھی آپ کی ہوگی اور آپ اگر کمرشل لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسی مشینیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں جن کے ساتھ آپ کمرشل لیول پر کاروبار کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ موجود ہیں اور چاول کی کوالٹی کو بنانے کے لیے جیسے بڑی رائس میل کے اندر بہت زیادہ مشینیں لگی ہوتی ہیں بہت بڑی جگہ کی اور بہت بڑے کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے ایسی آپ کو بلکل بھی نہیں ضرورت پڑے گی یہ چند فوٹ جگہ کے اندر چند لاکھ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کا جیتا جاگتا کاروبار ہے اور آٹے کی طرح سرسوں کی طرح چاول کا کام بھی نہ ختم ہونے والا ہے تو دوستو اگر تو آپ چاہتے ہو کہ صرف آپ نے حالات کے آسرے پر رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کب گورنمنٹ آپ کی سنیے کب چاول کا ریٹ اوپر جائے تو شاید اس چکر کے اندر آپ اپنی موجی کو آٹے کو کسی بھی قسم کے اناج کو کیڑا لگا لو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر میں اس موڈل کی بات کروں یہ ہمارا پاکستان میں کامیاب ترین موڈل ہے دس ہارس پاور پہ چلنے والا موٹر پہ بھی چل سکتا ہے سولر پہ بھی انجن پہ بھی چل سکتا ہے اور ایک گھینٹے کے اندر دس سے بارہ من موجی کی چڑھائی کرتا ہے اور آپ اگر چاول کی کوالٹی کو بڑھانا چاہتے ہو اس کے ساتھ اور مشینیں ایڈ کرنا چاہتے ہو بریکیج کو کم کرنا چاہتے ہو تو وہ سبھی چیزیں آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہو تو دوستو پاکستان کے اندر ذریعی ملک ہونے کے ناتے سے اناج کی کوئی کمی نہیں ہے کمی ہے تو صرف ایک اچھی آئیڈیا کی اور ٹکنالوجی کی اور کام کرنے کے نیت کی ہے ہمارا نوجوان جو دردر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے جو باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے جو گورنمنٹ میں جاب دے رہا ہے اور اس کو نہیں مل پا رہی اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سار ہی مت کرے کیونکہ میں آپ کی جگہ پہ آکے یا کوئی آپ کی جگہ پہ آکے مینط نہیں کر سکتا ہم آپ کو اچھا ریزلٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں ان مشینوں کے ساتھ تھوڑی انیویسمنٹ کے اندر اور آپ اپنا کاروبار فوری طور پر سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ ان مشینوں کو خریدنے سے پہلے چیک کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مونجی ساتھ میں ہیں ہمارے پاس اس کو پروسیس کریں ریزلٹ دیکھیں اور پھر خریدیں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا پہلے پیسے دینے پہ اور الحمدللہ ہم پورے پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر پانسو سے زیادہ سیٹ اپ لگا چکے ہیں انہی رائس مل مشینوں کے اور آپ اگلے بن سکتے ہیں تو فوری طور پر نمبر اٹھائیے رابطہ کیجئے انفورمیشن کلیکٹ کریے اور پہنچ جائیں ہمارے ڈسکایاں لہور شوروں میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ